پیچھلے لیکچر میں ہم نے بڑھا تھا کلاس کے بارے میں کلاس ہماری دو قسم کی ہیں independent کلاس اور independent کلاس امید ہے وہ آپ کو سمجھایا ہوگا تو اگر آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگے تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور بھائی کرتا کہ مزید آپ کو معلومات ملتی رہے آ رہا ہم بڑھیں گے سنٹینس کے بارے میں کارنیو سنٹینس سنٹینس کی ویسے تو دو قسمیں بناور کے لیہات سے اور ایک مفہوم کے لیہات سے لیکن آج ہم کو دے کی کارنیو سنٹینس ہمارے دو قسم کی بناور کے لیہات سے پہلا ہے اس کا سمپل سنٹینس تو سمپل سنٹینس ہے ہمارا independent independent کلاس یہ ایک مکمبن مفہوم دیتا ہے مثال I live in law I go to school He plays cricket اس کے بعد اگلی ہمارا جو ہے وہ کارنیو سنٹینس ہے اس میں دو کلاس ہوتی ہیں independent کلاس اور پھر independent کلاس دونوں independent ہوتے ہیں ان کے اندر کو آڈینٹ کلاس ہوتا ہے یہ دونوں آپس میں بشروع ہوتے ہیں جیسا کہ the night came and room tard رات آئی اور دیرہ ہو گیا دونوں ہی سیم ہیں رات میں بھی تاریکی ہے تو دونوں کے اندر کو آڈینٹ ہے ان کے اندر کو آڈینٹ پائے رہتا ہے یہ آپ کا compound سنٹینس ہے تیسرا آپ کا complex سنٹینس ہے اسے مخلوق سنٹینس بھی کہتے ہیں تو یہ independent کلاس اور dependent کلاس independent کلاس ایک مکمل مفوت دیتا ہے جیسے if he comes اگر وہ آئے گا i shall help him میں اس کی مدد کروں گا میں اس کی مدد کروں گا یہ complete sense دے رہا ہے if he comes اگر وہ آئے گا تو اب اس کا پتہ نہیں کو آئے گا یا نہیں آئے گا یہ complete sense نہیں دے رہا اگر complete sense نہیں دے رہا وہ independent کلاس ہوتا ہے complete sense دے گا وہ independent کلاس ہے تو اب ہم اس کی ایکسامپل دیکھیں گے simple sense دے رہا یہ complete thought دیتا ہے یہ i play میں کرکٹ کھیلتا ہوں اس کا پتہ ہے کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں اگر وہ کہتا ہے i play تو یہ آپ کا complete sense نہیں تھا he is happy who who share یہ complete sense ہے اس کے بارے مالک کے بارے مالک سنٹینس he can not come to school وہ سکول نہیں آسکتا بیکاس یہ دونوں کے اندر کوارڈینیٹ کلاس ہے یہ کنجیکشن سے جوڑا جاتا ہے کاما سے جوڑا جاتا ہے بیکاس بٹ یٹ اور کھرہ سے جوڑا جاتا ہے اسے کمپوند سنٹینس کہتے ہیں بیکاس نے اس کو بیکاس اس کے اندر کنجیکشن ہے تو یہ اس نے اس کو فکر کو ملایا کو بیکاس کاما ہا ہے تو یہ اس کے اندر دونوں کلاس ہیں انڈپینڈڈ ہیں ہی کانناٹ کاما تو سکول نہیں آسکتا بیکاس بیکاس کیونکہ وہ بیمار ہے دونوں بھی فکرے کمپوند سنس دے رہے ہیں اس کے بارے مالک سنٹینس ہے تیسرا اس کے اندر انڈپینڈڈ پلاس اور ایک ڈیپینڈڈ کلاس ہے کامپ لیکسکنس کا ہمارا میں جانتا ہوں کہ وہ ایک وفادار کو ہوتا ہے یہ تو پتہ ہے میں جانتا ہوں کہ یہ ایک آپ کا independent class ہے اور یہ آپ کی independent class اور یہ آپ کا independent class ہے ایکسرسائز 40 منٹس آگا ہی ویٹھو سکول برنوئیز سٹڈی تو آپ ہم دیکھیں گے کہ یہ فکرہ complex ہے simple ہے یا compound ہے ordinance ہے he went to school but no he is studying اس فکروں کو ملایا دونوں الاندہ کے لئے he went to school وہ سکول کیا complete thought ہے no he is studying اب وہ پڑھ ہے یہ complete thought ہے تو فکریں کو ملایا بٹھنے اگر فکرے کے اندر conjunction ہو تو یہ ہمارا compound sentence ہوتا ہے تو اسے ہم کریں گے compound independent class ہے اور یہ آپ کی independent class ہے تو دورے ہی آپ کا complex sentence بڑھنے گا نیچ دیکھیں گے دونوں independent class ہے اندیکشن سے جوڑا گیا یہ آپ کا compound sentence ہوگا آگے دیکھیں گے اس کے اندر ایک ہی کلاس ہے independent class ہے تو یہ simple sentence ہوگا آپ کا simple sentence نیچ دیکھیں گے اس پائلٹ دیر فر اسی دیو اس نے بہت سے ملک دیکھیں دیکھیں گے ہی اس پائلٹ ہی بہت پائلٹ وہ پائلٹ تھا اس نے بہت سے ملک دیکھیں ہی بہت پائلٹ دیو اس نے ساہب ملک دیکھیں تو یہ دونوں کو پلایا دیر فور نے قومہ نے تو ہوں ہی یہ بدل جلے گا قومہ سے دیر فور سے بہت سے یہ سے کہ یہ فکرہ compound sentence ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ